اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ قَرَّمْنَ بَنِي آدَم بے شک ہم نے جناب آدم کے بیٹے کو فضیلت عطا فرمائی ہے قرامت کا تاج عطا کیا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے ساری مخلوق سے زیادہ اس کو عزت عطا فرمائی ہے انسان ہونے کے ناتے تمام انسان نہ صرف یہ کے برابر ہیں بلکہ قابل احترام ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سب کا عزاز رکھا ہے سب کو فضیلتوں سے نوازا ہے لیکن دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تقسیم کر دی ہے کسی کو آقا بنا دیا ہے کسی کو غلام بنا دیا ہے کسی کو فیکسٹری کا مالک بنا دیا ہے کسی کو وہاں پہ مزدور بنا دیا ہے اور یہ تقسیم اللہ تعالی نے اپنے فضل سکی ہے نظام قدرت کو چلانے کے لئے نظام زندگی کو چلانے کے لئے اور قرآن مجید فرماتا ہے نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے ان کے درمیان معاملات کو تقسیم کر دیا ہے خود اللہ نے کیا وَرَفَانَ بَادَهُمْ فَوْكَبَادٍ دَرَجَاتٍ اور باز کو باز سے درجوں میں فضیلت عطا کر دی ہم نے خود تقسیم کیا ہے مالک نے تقسیم کیا ہے وہ فرماتا ہے ہم نے بانٹا ہے خود یہ تمہارا نظام زندگی کہ باز کو باز کو درجوں میں فضیلت دے دی ہے یہ تقسیم یہ کارِ حیات اس لیے تاکہ نظام زندگی کو چلایا جائے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے اور ایک کو اس کا دربان بنایا ہے یہ تقسیم اس لیے کی ہے کہ ظاہر ہے سارے تو بادشاہ نہیں بن سکتے اور کسی نے کسی نے دربان بھی بننا ہے حکم کیا ہے حکم یہ ہے کہ وہ دربان احساسے کم تری کا شکار نہ ہو وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اسی جگہ میری ڈیوٹی لگائی ہے اور بادشاہ تکبر کا شکار نہ ہو وہ یہ تو سمجھے کہ اللہ نے مجھے عزاز دیا ہے مجھے فضیلت دی ہے ملک چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے لیکن وہ اس دربان کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے اسے حکیر نہ سمجھے اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائے کہ جس طرح بیسیتی انسان رب نے مجھے فضیلت عطا کی ہے اسے بھی اللہ نے اسی طرح ہی فضیلت عطا فرمائی اور اگر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہے مومن بھی ہے تو پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہیں پھر تو اور زیادہ فضیلت اس کی سمجھے گا ہم نے نہ اس تقسیم حیات کو اپنے اوپر تاری کر لیا اور کچھ لوگ احساسے کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ تکبر کا شکار ہیں انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے وہ اللہ کا بندہ بن کے وقت گزارے اس کے ذہن اور نظریات ٹوٹے نہ بکھرے نہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کچھ مجھے دیا ہے تو اپنے فضل سے دیا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز خدا اپنے فضل سے دیتا ہے تو وہ اسے اپنا حق سمجھنے لگتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ ماذا اللہ مجھے ملنی ہی چاہیے تھی میں اسی کا حق دار تھا وہ چیز پھر اس بندے کو بعض اوقات تکبر میں مبتلا کرتی ہے بعض اوقات خود پسند بنا دیتی ہے اور بعض اوقات جو اس کی بہترین صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ صلاحیتیں زنگالود ہو جاتی ہیں اخلاقی کمزوریاں اس کے اندر جڑ پکڑ جاتی ہیں محبوب سبحانی حضرت غوث آزم سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جہاں بھی ہونا اپنی سوچ کو آجزی والی بنا آپ فرماتے ہیں اگر تیری عمر زیادہ ہے اور تیرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کی عمر تھوڑی ہے تو تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو گلتیاں بھی تو تھوڑی ہیں اور اگر تیرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے تیری عمر تھوڑی ہے اس کی زیادہ ہے تو پھر یہ ذہن بنا لے کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نمازیں بھی تو زیادہ ہیں تلاوتیں بھی تو زیادہ ہیں خیرات بھی تو زیادہ ہے عمر جو زیادہ ہے اور اگر تو انپڑ ہے اور تیرے سامنے عالم کھڑا ہے تو اس ترتیب سے آجزی پیدا کر لے کہ وہ چونکہ عالم ہے تو میں تو بہت سارے کام اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کر لیتا ہوں لیکن وہ عالم ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر یقیندر وہ مجھ سے زیادہ خیر کٹھی کر رہا ہے اور اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو پھر بھی تو اپنی طبیعت میں آجزیلا اور تو یہ ذہن بنا کہ وہ اگر کوئی غلطی کرے گا بھی تو اپنی جہالت کی وجہ سے کرے گا تو مجھے تو پتا ہے سارا ایسا نہ ہو کہ میرا گناہ ڈبل لکھ دیا جائے اب جہاں ہیں جس ترتیب سے ہیں اس ترتیب سے ہی اپنی طبیعت کے اندر آجزیلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں حدیث کے راوی ہیں حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے اچھا بن کے رہنا چاہتا ہے صاف سترا بن کے رہنا چاہتا ہے کیا یہ بھی تکبر ہے سرکار نے فرمایا نہیں اللہ تو خوبصورت ہے خوبصورتی کو تو پسند فرماتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تقسیم کس طرح کریں تکبر کے مفہوم کو کیسے سمجھیں تو دو باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں سارے انوان کو ان دو باتوں میں سمجھا جا سکتا ہے معبو فرمانے لگے تکبر تو یہ ہے کہ بندہ حق قبول نہ کرے اور دوسرے بندوں کو اپنوں سے حقیر سمجھے اگر تیرا کوئی بھی کمال قبول حق میں رکاوٹ بن گیا تب تو متکبر ہے اور اگر کسی بھی مقام پر جا کر تو کسی کو حقیر سمجھنے لگ گیا ہے پھر تو متکبر ہے ورنہ اچھا لباس پہننے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا اچھی گھاڑی میں بیٹھنے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا اچھے گھر میں رہنے سے بندہ متکبر بلکہ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے بڑے مکانوں میں درویش بستے دیکھے اور میں نے بڑے بڑے جبوں کے اندر تکبر کو ملائزہ کیا غرور دیکھا میں نے وہاں عزیز دوستو اپنے ذہنی سطح اس طرح کی بنائی جائے کہ مزاجوں میں ٹھہرا ہو رہے تبیتوں میں ہمیں نہ دو تین چیزیں بڑا پریشان کرتی بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی بڑی برادری میں جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں باقی تو اللہ کو پتا ہے نا بڑا کون ہے کسی بڑے قبیلے میں جس کو دنیا میں بڑا گردانہ جاتا ہے اس میں اگر وہ پیدا ہو گئے نا تو ان کا یہ گمان بن گیا ہے کہ شاید میرا یہ حق تھا تو چونکہ مجھے اللہ نے پیدا یہاں کیا ہے تو مازاللہ میرا حق بنتا ہے میں تکبر کروں بار بار اپنے لفظوں میں جملوں میں اپنے رویوں میں اس بات کا وہ اظہار کرتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ تعالی دولت دیتا ہے دولت اگر محنت سے ملتی تو سب سے زیادہ مزدور کے پاس ہوتی کیونکہ وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے یہ تو خدا کے فضل سے ملتی ہے اب جس کو مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے مجھے ملنی ہی چاہیے تھی ملنی چاہیے تھی اب وہ کسی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے حالانکہ مالک بڑا بے پرواہ ہے صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ایک منٹ لگتا ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے تو لوگ دولت کے زور پر اپنے آپ کو تکبر کا شکار کر لیتے ہیں اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے علم اتا کرتا ہے اور اس سے مراد صرف دینی علم ہی نہیں اگر کسی کے پاس کوئی دنیاوی ڈگری ہے دنیاوی میں بڑے عدب سے ارز کروں گا میں بڑے زمانے سے کچھ نہیں تو مجھے بیس سال ہو گئے ڈاکٹروں کا چکر لگاتے والی صاحب بیمار تھے والدہ بیمار تھی خود جانا پڑا کبھی بچوں کو لے کے جانا پڑا میں نے لہجوں میں بعض جگہ پہ غرور دیکھا لہجوں میں یعنی ڈاکٹر کے دو میٹھے بول نا بندے کی طبیعہ ٹھیک کر دیتے ہیں لیکن وہ اس کے لہجے میں اب چونکہ وہ ڈاکٹر ہیں اور جناب مجھے تکلیف ہے میں ذرا جلدی چیک کر رہا نا سب کو تکلیف ہی ہوتی ہے سارے تکلیف سے یہ آتے ہیں باہر بیٹھو دیکھ لیتے ہیں علم اس کا نام ہے کہ دوسروں کو جاہل سمجھا جائے علم اس کا نام ہے کہ آپ کو شعوری نہ آئے علم تو آگہ ہی سکھاتا ہے اگر کوئی عالم عالم ہو کر اپنی ماں کے پیر نہیں دباتا تو پھر اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں سکھایا اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا اگر عالم عالم ہو کر اپنے باپ کا حیاء نہیں کرتا تو پھر یہ کورس ہیں انہوں نے اس نے لفظ سیکھے ہیڈے ترچے اسے سمجھ ہی نہیں آئی لوگوں سے پیار کیسے کرنا تھا آپ کی چیزیں آپ کے اندر روشنی پیدا کریں آپ کا شعور آپ کو تازہ کریں دیکھیں نا جتنا پھال زیادہ لگ گیا ٹہنی اتنی جھک گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں بیٹھے تھے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدنا فاروق عاظم کے بیٹے ہیں جن کو عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے دونوں بیٹے تھے عبداللہ بن عمر اٹھ کے چلے گئے تو عبداللہ بن عمر نے رونا شروع کر دیا دیر تک روتے رہے اللہ کرے کسی کو کوئی ایسا یار ملے جسے مل کے بندہ روئے ایک واری میری یا اکھی یا چون اونا نے اتھرو پون جیسان ہنتے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا وہ چلے گئے اور انہوں رونا شروع کر دیا روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں بچوں نے کہا کیوں روتے ہو کہنے لگے یار وہ عجیب بات بتا گیا ہے وہ کہتا ہے میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا روتا ہوں انسان ہوں کبھی کوئی بات ہوئی جاتی ہے کبھی کوئی پریشانی ہوئی جاتی ہے پھر اپنے اردگرد والوں سے کہنے لگے دعا کرو رب آجزی کی توفیق دے دے اللہ بڑے بول سے بچا لے عزیز بھائیو مزاجوں کے اندر حضرت شیخ سادی رحمت اللہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی نیک کام کر لیتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے چونکہ میں نے کیا ہے لہذا ساری دنیا فوراں یہ کرے آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ آجز ہو جائیں اللہ کے بندے آپ آجزی اختیار کریں وہ کہتا ہے چونکہ میں کرتا ہوں لہذا میں اب اتنا بڑا آدمی ہوں تو فلانے 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 بندے تو ٹھیک ہی نہیں حضرت سادی شیرازی کہتے ہیں کہ تحجد کا ٹائم تھا پرانے زمانے میں لوگ مسافر اکثر رات مسجدوں میں آکے گزارتے تھے تو کہتے ہیں مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے سارے تحجد کا ٹائم تھا میں تحجد کی نماز پڑھ رہا تھا میرے والد بھی ساتھ تھے تو میں نے اپنے ابباد جیسے کہا دیکھو کتنے بدنصیب ہیں نفلوں کا ٹائم ہے اور یہ سوئے ہوئے کتنے بدنصیب ہیں میں تحجد پڑھنا ہوں اللہ اللہ کہا رہا ہوں یہ سوئے ہوئے تو فرماتے ہیں میرے والد کہنے لگے کاش تو بھی سویا ہی رہتا لوگوں کے کپڑے تو نہ نہ پھارتا کاش تو بھی ستیرہ سونا ہی بہتر تھا اس تحجد سے تو تو سویا ہی رہتا تو بہتر تھا کپڑے تو نہ پھارتا لوگوں کے اوہ خدا کے بندے اگر تو نے پڑھی ہے تو تیرا اور رب کا رشتہ ہے اس کی بنیاد پر تو دوسروں کو حکیر جاننے لگ گیا ہے اس کی بنیاد پر علم پڑے دا مان نہ کریے ماتا کی میں پڑھے آ اوہ جببار کہار کہا وے مت روڑ دے میں دودھکڑیا تھوڑا سا اپنے طبیعت میں آجزی پیدا کریے تو دیکھیں نا کتنے بڑے بزرگ حضرت فضائل بن عیاز ساٹھ ہزار لوگوں نے حج کیا حضرت کے بھی وہ حجوں میں کپو اکیس ماہ بائیس ماہ حاج تھا کسی نے پوچھا حضور اس سال حاج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو آپ فرمانے لگے جتنے بھی حاجی آئے سارے نیک تھے حاج ضرور قبول ہوگا اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی تو وہ میری نعصد کی وجہ سے رہ جائے گی اس لیے کہ ان میں سب سے زیادہ گناہ گار میں ہی ہوں میری وجہ سے کوئی رہ گئی تو رہ گئی ورنہ تو امید ہے خدا فضل ہی فرمائے گا آپ کے مزاج میں جب آجزی ہوتی ہے کہ نا اگر آپ کسی مقام پہ فائز ہیں تو وہ تو اللہ نے دیا آپ کو تو اب تو آپ کو اس مقام پر جا کے بھی آجزی ہی کرنی چاہیے تھی اور اگر آپ وہ آجزی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ بہت ساری خطاوں کا شکار ہیں ہمارے زمانے میں نا ایک رواج آیا ہے کمزوریاں بیان کرنے کا اور کمزوری اکثر وہ بندہ بیان کرتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے لوگ ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈسکس کرتے ہیں بلکہ پہلے تو لوگ لوگوں کی کمزوریاں بیان کرتے تھے اب جماعتیں جماعتوں کی کمزوریاں بیان کرتی ہیں اب پالٹیاں پوری پوری پالٹیوں کی کمزوری بیان کرتے ہیں آپ کی قوم میں جو سب سے نیک آدمی ہے اسے ڈھونڈ کے میری بارگاہ میں لائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس کو سب سے زیادہ نیک سمجھتے تھے اسے اللہ کے حضور پیش کیا مالک یہ سب سے زیادہ نیک ہے جسے حضرت موسیٰ قلیب نیک کہیں وہ کتنا کو نیک ہوگا یا اللہ یہ نیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا اب اس بندے کی ڈیوٹی لگاؤ کہ یہ اس قوم میں جو سب سے گناہگار ہے وہ بندہ ڈھونڈ کے لائے اگر یہ ڈیوٹی اماری لگتی تو پھر تو اللہ خیر کرے سارے گناہگار تھے ماں سوا ہے میرے خدا مجھے ایسی خدای نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے جناب اس کی ڈیوٹی لگائیں حضرت موسیٰ کی گوائیہ یہ سب سے زیادہ نیک ہے اس کی ڈیوٹی لگائیں یہ سب سے گناہگار بندہ ڈھونڈ کے لائے آپ نے ڈیوٹی لگا دی تو ورس کرنے لگے حضور تین دن کی مولد دے میں بندہ ڈھونڈتا ہوں تین دن تین راتیں گزر گئیں آنے کا وقت آیا تو اسی نیک آدمی نے کیا کیا اپنے گلے میں رسی ڈالی اور اپنے ہی ہاتھ سے پکڑ کے لائے حضرت موسیٰ قلیم کے دست مبارک میں دے کہ ایک ہزور تین دن کوشش کی ہے سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں برے بندے اندھوں میں لب بن ٹوریا تے جاگتے ملیا نہ کوئی تے اپنے اندر چاہتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی میں ہی ہوں تو حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام فرمانے لے گئے یہ تُو نے کس طرح تجزیہ کیا عرض کی حضور بعض لوگوں کی نا چھوٹی موٹی کتان یا میرے سامنے تھی اس پر میں نے غور کیا لیکن ان کی غلطیاں یقینی نہیں تھی میرا گمانی تھا پورا مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ غلطیاں ہیں لیکن جو میری غلطیاں تھی ان کا مجھے پورا یقین تھا کہ یہ ہیں کسی کی غلطیاں میرے سامنے یقینی نہیں تھی اپنی کتانیاں میرے سامنے یقینی تھی اور جو زیادہ یقینی چیزیں تھی اس پر جب میں نے غور کیا تو پھر میں سمجھا کہ سبستی میں سب سے گناہگار میں ہی ہوں آپ مجھے بتائیں اب میرے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جناب موسیٰ وہیں کڑے تھے تو رب کریم نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا وہی فرمائی فرمایا میرے کلیم اس کو جو سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے وہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی یہی اس کی آجزی ہے جس کی وجہ سے رب نے سب سے زیادہ فضیلت اتا فرمائی یہ اس کے ذہن کے اندر بات ہے جس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اعزاز دیا تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھا جائے انسان اپنی ذہن سازی کرے اپنے اوپر غور کرے ہم اپنے آپ کو دو چار پانچ چیزیں دیکھ کے تسلیعہ دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں چھوڑ تو ساری دنیا اتنی خراب ہے تو فلانی فلانی نیکی بھی کرتا ہے اس سے نا انسان کی روحانی زندگی کمزور پڑ جاتی ہے اس کے افکار پر میل کچیل چڑھنے لگ جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اگر طبیعت میں آجزی آ جائے تو کوئی فرق ہے مثلا کیا ہو جائے گا اگر کوئی شخص تھوڑا بہت اگر کام کر لے اگر کسی وقت وہ کوئی آجزی اختیار کر لے تو کوئی اس سے فرق پڑ جائے گا اور میں نے دیکھا سوسائیٹی کا یہ ماحول بن گیا وہ جناب تو سانشاہ پر چکے ہیں اور بڑے اور انداز میں لوگ بات کرتے ہیں اپنی طبیعتوں پر بوجھ ڈالا جائے ہمارے ہانا ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جن کی وجہ سے ان کے اپنے تکلیف میں اپنے تکلیف میں یعنی کیا مثلا کیا کہہ سکتا ہے بندہ داماد کو کہہ سکتا ہے کچھ لیکن اس نے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے وہ بیٹی کو اور نوازوں کو لے کے آتا ہے تو دروازے پر چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہتا ہے سٹیٹس ہی نہیں میرا میں ایک جنازے پر چلا گیا تو قبرستان میں ایک فیملی میں کسی کا انتقال ہو گیا تو قبرستان میں ان کا داماد اپنے بردر انلا سے سالے سے کہہ رہا ہے کہ وہ تم نے تو اپنے اببا کی قبر پر تختی بھی نہیں لگائی اتنے بھائیوں تختی بھی نہیں لگا سکتے وہ کہنے لگا بھائی جان بس وہ مصروفیت رہی ہے قبر تو پکی کرا دی تھی تو بس تھوڑے دنوں میں لگوا دیتے ہیں وہ بچارہ نا ادھر ادھر میری طرف بھی دیکھ رہا ہے کہ لوگ سنو اور وہ ڈھٹائی سے باتیں کیے جا رہا ہے کیونکہ وہ دماد ہے ان کی بیٹی گا رہا ہے مفت کی بلیک میں لی گئے وہ بندہ چلا گیا میں نے اس کا باز پکڑ کے سائیڈ پر کر لیا میں نے کہا یار تجھے قبروں میں بھی اللہ نہیں یاد آیا یہ مفت کی جو آزمائشیں ہم لوگوں کو ڈالتے ہیں اس سے بچیں بلا وجہ کہ جناب وہ مجھے پوچھا نہیں تو مجھے جناب دیا نہیں تو میری بھی کوئی ایسیت تھی آپ اس طرح نہ گنوائیں ان سے چیزیں چھلکتی ہیں ان سے معسوس ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے آدمی اس سے معسوس ہوتا ہے کہ ہم کمزور پڑ گئے ہم نے کس بنیاد پر لوگوں کو لوٹنا اور تارنا اور لتارنا شروع کر دیا انسان انسان ہوتا ہے اور وہ وہ جب ان چیزوں سے نکل جاتا ہے نا تو معسوس ہوتا ہے کہ وہ بندہ بڑا آدمی ہے کہ جو نہ اسے کو یہ پرواہ ہے کہ مجھے کوئی بٹھائے کہاں پہ نہ اسے کوئی یہ ٹینشن ہے میں نے دیکھا ہے بعض بڑے لوگ ان چیزوں سے ویسے نکل جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مالِ غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو تلاش کر رہے تھے تو ایک بندے نے کہا کسی غلام کو کہہ دیتے فرمانے لگے میں بھی تو غلام ہی ہوں میں بھی تو اپنے محبوب کا غلام ہوں کسی غلام کو کہہ دیتے اس کا کیا مطلب اس لیے اس تکبر سے اپنے آپ کو بچا کے لوگوں کے لئے آسانی کی جائے اپنوں کو پیار دیا جائے اپنوں کو محبت دی جائے جب آپ کسی سے پیار کریں گے عزاز دیں گے تو اس میں محسوس ہوگا کہ ہماری اپنی بھی کوئی شان ہے عظمت ہے امبزہ دار ہے دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی آبا حضور کا اتنا عدب کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر نہ پوری یا تھیلی سے دستک نہیں دیتے تھے انگلی کے پوروں سے ناخنوں سے عدب ہیں کسی نے کہا تھا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے خاجہ فخردین فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا ہم نے نہ پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے کیونکہ ذرا آواز انچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا صحابہ یوں عدب کرتے کہ انچا سانس نہیں لیتے تھے حضور کی بارگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے حضور کا پانی تو وہ نیچے نہیں گرے گا وہ نیچے اتھیلیاں کر دیتے آنکھیں حضور کی بارگاہ میں نہیں اٹھاتے تھے بات سے پوچھا داتا حلیہ بیان کر دو کہتے تھے جنہیں جررت ہی نہیں تھی حضور کو دیکھ سکیں وہ اتنا عدب کرتے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا جنگِ بدر کے لیے جب سواریاں جا رہی تھی تو ایک ایک سواری پہ تین تین لوگ تھے تو اسلام مذہب بڑا سین ہے یہ رحمت اللہ العالمین محبوب کا پیغام ہے اب ایک ایک سواری پہ تین بندے بیٹھیں گے تکلیف ہوگی تیہ یہ پایا کہ دو بیٹھ جائیں ایک پیدل چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی دو بندے دے دو نصیبہ جاگہ سیدنا ابو لبابا کا حضرت علی المرتضی شہر خدا کا یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اب ایک دفعہ باری حضرت ابو لبابا سرکار کے پیچھے بیٹھیں گے مولا علی پیدل جال رہے ہیں اس شخص کا کمال تو دیکھیں جس کے ہاتھ میں اس سواری کی لگام ہے جس کے سوار مدینہ والے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر باری آئی حضرت علی پیچھے بیٹھے ہیں لگام حضرت ابو لبابا نے تھام لی وہ سوے لالہ زہر پھرتے ہیں اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامی ہوئی باری لگ گئی حضور نے پیدل چلنا ہے کیوں ہاتھ باندیں دونوں نے عرض کی حضور خادم جو آزر ہیں مربانی کرے نہ آپ بیٹھے نہ ہم پیدل چلتے ہیں آپ کی باری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لہجہ ہے عزت دینے کا دو جملے حضور نے کہے آپ دونوں جملوں میں حضور نے جو غلاموں کو عزت دی وہ بھی دیکھئے سمجھانے کا انداز بھی دیکھئے اور امت کے دلوں میں آجزی پیدا کرنے کا طریقہ بھی دیکھئے حضور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتوار ہو تم زیادہ طاقت رکھتے ہو کہ پیدل چلو میں بھی چل سکتا ہوں اور پھر فرمایا تم دونوں کو کچھ زیادہ عجر کی ضرورت ہے میں نے بھی تو اپنے رب سے عجر لینا ہے دین کے رستے میں چلنے کا میں نے بھی تو عجر لینا ہے تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفان والا تھوڑی دیر ہی ہوئی ایک آیا سی کالیاں زلفان والا وہ دو کڑیاں ہی میرے مانے میں چروکے ہیں کر گیا نور اجھالا اتنا کرم عجر چاہیے آپ اگر پیار کریں گے نہ تھوڑی تھوڑی محبت کریں گے تھوڑا تھوڑا انداز آپ اختیار کریں گے میں نے دیکھا ہے کوئی افسر صاحب بن گئے ہیں کوئی پیر صاحب بن گئے ہیں کوئی علامہ صاحب بن گئے ہیں ناراض نہ ہونا کوئی نمازی صاحب بن گئے ہیں کوئی آجی صاحب بن گئے ہیں کوئی فلانہ صاحب بن گئے ہیں تو بس وہ ہم کچھ نہ کچھ بانی گئے ہیں اور جن لوگوں کو ہماری وجہ سے سکون ملا تھا وہ ڈھونڈ رہے ہیں پتر ملے بھائی ملے شاگرد ملے دوست ملے یہ ساری صورتیں بھی تو لوگوں کو چاہیے اور آپ کی عظمت میں شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اگر کچھ ہے نا صدر اگر ایوانیں صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے اور اگر دورے پہ ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ کو خادم دیا گیا تھا بادشاہ وقت تھے نا خادم ملا ہوا تھا ایک رات کو آپ کے پاس رہتا تھا ایک دن کو رہتا تھا رات کو ایک مہمان آ گیا تو چراغ جل رہا تھا جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کچھ لکھ رہے تھے تو وہ خادم کی آنکھ لگ گئی وہ سو گیا انسانی ہے نا نیند آئی جاتی ہے لیکن وہ آتی ہے صاحب کو چوکی دار کو تو نینہ آنی چاہیے صاحب کہتے ہیں تو تنخواہ کا دی لینا ہے تینوں رکھیا کا دی لینا ہے یہی لفظ ہے نا جی اس کو تو نینہ آنی چاہیے ڈرائیور کو تو نینہ آنی چاہیے نیند تو شایر صرف مالک کے لیے ڈرائیور کے لیے توڑی ہے تو اس کی آنکھ لگ گئی اسے نیند آ گئی خادم کو حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ چراغ جل رہا تھا تو وہ گل ہونے لگ گیا بجھنے لگ گیا مہمان کہنے لگا حضور میں ٹھیک کر دوں فرمانے لگے نہیں مہمانوں سے خدمت نہیں لیتے خادم کو جگہ دے فرمانے لگے جاگتے رہتا ہے آج ہی سو گیا ہے کسی وجہ سے تھاگ گیا ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز خود اٹھ کے گئے چراک کی بطی ٹھیک کی سلائی کے ساتھ دوبارہ جلایا آ کے بیٹھ گئے اب ظاہر ہے کہ بادشاہ سے ملنے کوئی بادشاہ ہی آیا ہوگا کوئی وزیری آیا ہوگا تو اس نے اپنے لیول کی بات کی کہنے لگا حضرت صاحب اس کو کس لیے رکھا ہوا ہے سو گئے ہیں اس کو جگہتے تو وہ تو بڑی جلال میں بات کر رہا تھا نا اور وہ بڑا تنقید کا اس کا لہ جا تھا کہ اس کو کیوں نہیں اٹھایا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کو نارمل زندگی میں لے آئے واپس اس کو کھینچ کے دوبارہ دنیا پہ لے آئے زمین پہ فرمانے لگے تو اتنا کیوں پریشان ہوتا ہے میں جب چراغ ٹھیک کرنے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیزی تھا اور جب واپس آیا ہوں ٹھیک کر کے تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیزی ہوں مثلا میری کون سی سائد ادھر گئے میں وہی ہوں خدا کے بندے کیا ہو گیا وہی ہوں تو کس پریشانی کا شکار ہو گیا میں وہی ہوں دانش منداندہ کام نہ ہی دل دنیا تے لانا اس ووٹی تے لک خامد کی تے جو کیتا سو کھانا بڑے بڑے عدے ملتے ہیں دنیا بڑے بڑے جگیردار ہوتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں تو دانش مند آدمی دیر نہیں لگا کے بیٹھ جاتا اس لیے لہجوں میں آجزی انداز میں آجزی رویے میں آجزی بولنے میں آجزی بات کرنے میں آجزی کسی سے ملنے میں آجزی کسی سے لینے میں بھی آجزی اور عطا کرنے میں بھی آجزی اور نظروں میں بھی آجزی ذہنوں میں بھی آجزی دل میں بھی آجزی اور یہ کہاں سے ملے گا یہ دروازہ رسول سے ملے گا تیری صورت تیری صیرت زمانے سے نرالی ہے اور تیری ہر ایک آدھا پیارے آدھائے بے مشالی ہے